موسیقی تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا شوکرز نوٹس بھی کل ادم قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن کا دو آگست کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نو حلقوں میں انتخابات روکنے کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیئے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا شیڈول موطل کرنے اور اپنے ارکان کی مرحلہ وار استیفوں کی منظوری کے بجائے اکٹھے تمام استیفے منظور کرنے کی استعدا کر دی وزیراعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ دونوں رہنماؤں کا باہنی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کا عیادہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل کو پولیس نے بغاوت کے کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے شہباز گل کو دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دی موسیقی نسید پولیٹیکل بٹمائزیشن ہو رہی ہے میڈیا بھی بہت پابندی لگا ہوا کیا کہیں گے چند لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہی ہی کہیں پوجز سے تہار نہیں کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا کہ ادارے ہماری جان ہیں میرا بیان اپنی فوت سے پیار کرنے والا بیان ہے میں نے کسی کو اکسانی کی کوشش نہیں کی رات کو جو ان کے ساتھ گٹھتا رہے ہیں راپس صاحب کے ویر اب آوچہ میں صبح تک نہیں پندر چلے ان کو کہاں سے لے کے آئے ہیں ان کا برڈکل کریا گیا ہے ان کے کپڑوں کے اوپر دھپے ہیں خون کے ان کو اپنے جاچا نے پندر اپیس پرنٹ مانگے ہیں خون ان کے لئے نے ہمارا جو ابڈکشن کی اپلیکشن ہے وہ تھانا پنی کانا میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے وکیل فیصل چودری نے کہا ان کے موقع کو خطرہ ہے کہ اگر انہیں جسمانی ریمان پر بھیجا گیا تو شاید عدالت انہیں دوبارہ نہ دیکھ پائے شہباز گل کے کپڑوں میں خون آلود دھبے نظر آئے ہیں تشدد ایک منظم طریقے سے کیا جاتا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ شہباز گل کا بیان سب تیشدہ پروگرام تھا اور یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں اگر ثبوت ملے تو عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے گا رہنماء تحریک انصاف وسط دمر نے کہا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت اور فارج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز گل کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے نون لیگی رہنماؤں کے بیانات دیکھ لیں پتہ چل جائے گا کس کی سوچ اداروں کے خلاف ہیں ملک میں بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار نو سو چوالیس میگا وارٹ ہو گیا پاور ڈیویشن کے مطابق ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار تئیس ہزار پانسو چپن میگا وارٹ اور طلب انتیس ہزار پانسو میگا وارٹ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز نمائیہ تیزی کا رجھان رہا پانچ روز کی تاتیلات کے بعد کاروبار کے آغاز میں ہی سٹاک مارکیٹ پانسو پچاسی پوائنٹس کے اضافے سے بیالیس ہزار چھ سو اکاسی پوائنٹس پر پہنچ گئی انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر کی قیمت تین روپے بیاسی پیسے گر کر دو سو بیس روپے بائیس پیسے پر آگئی اور بھارت میں ایک ایسا جوڑا منظر عام پر آیا ہے جس پر قدرت شادی کے چون سالوں بعد مہربان ہو گئی پچھتر سالہ خاتون نے بیٹے کو جنم دے کر پانچ سال چھوٹے ستر سالہ شوہر کو حیرت میں ڈال دیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز نمائی تیزی کا رجھان رہا پانچ روز کی تاتیلات کے بعد کاروبار کے آغاز میں ہی سٹاک مارکیٹ پانچ سو پچاسی پوائنٹس کے اضافے سے بیالیس ہزار چھ سو اکاسی پوائنٹس پر پہنچ گئی انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز میں ہی دولر کی قیمت تین روپے بیاسی پیسے گر کر دو سو بیس روپے بائیس پیسے پر آگئی اور بھارت میں ایک ایسا جوڑا منظر عام پر آیا ہے جس پر قدرت شادی کے چمن سالوں بعد مہربان ہو گئی پچھتر سالہ خاتون نے بیٹے کو جنم دے کر پانچ سال چھوٹے ستر سالہ شوہر کو حیرت میں ڈال دیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز نمائی تیزی کا رجھان رہا پانچ روز کی تاتیلات کے بعد کاروبار کے آغاز میں ہی سٹاک مارکیٹ پانچ سو پچاسی پوائنٹس کے اضافے سے 42,681 پوائنٹس پر پہنچ گئے انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر کی قیمت 3 روپے 82 پیسے گر کر 220 روپے 22 پیسے پر آگئے موسیقی